اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں انتسام علیک اور آپ دیکھ رہے ہیں آئیس ورل ہندی اسلامی کی یوٹیوب چینل پیارے دوستوں آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے تین ایسے خوش قسمت لوگوں کے بارے میں جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش قسمت کہا ہے تو آج کی اس ویڈیو میں بتائیں گے وہ کون سے تین لوگ ہیں پیارے دوستوں ہم آپ کے لیے روز ایسے ہی اچھی اچھی ویڈیو لے کر حاضر ہوتے ہیں تو آپ لوگوں سے گزارش ہے آپ لوگ ہمارے چینل آئیس ورل کو سبسکرائب ضرور کیجئے اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں سب سے پہلے ویڈیو دیکھنے کے لیے اور پیارے دوستوں اس ویڈیو کو دل سے لائک بھی ضرور کر دیں اور تمام لوگوں میں اس ویڈیو کو شیئر بھی ضرور کر دینا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان مبارک ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس آدمی میں یہ تین نشانیاں ہیں تو وہ خوش قسمت ہے نمبر ایک خوش قسمت انسان وہ ہے جس کی زبان اس کے قابو میں ہو یا وہ انسان کوئی بات کو بولنے سے پہلے اس بات کو سوچے اور پھر بولے کیا میں یہ بات صحیح کہہ رہا ہوں اور کس انداز میں کہہ رہا ہوں میرا بات کرنے کا انداز درست ہے یا نہیں اور اس کے بعد بات کرے اگر کوئی مسلمان بھائی بہن اس بات کا خیال لکھے کی ہمیں کیا بولنا ہے اور کیا نہیں بولنا ہے اور کس بات کو کب اور کہاں بولنا ہے تو یقین مانے ایسے مسلمان بھائی یا بہن بہت زیادہ خوش قسمت ہیں بلکہ ایسا کوئی بھی انسان خوش قسمت ہو سکتا ہے اور دوسرے آدمی کے بارے میں بیان فرمایا کہ جس آدمی کا گھر کشادہ ہو یعنی کہ کھلا ہو وہ بندہ بھی خوش قسمت ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ گھر کے دروازے رشتہ داروں کے لیے کھلے ہوں ایسا نہ ہو کہ وہ بندہ سب رشتہ داروں سے ناراض ہو کسی کو اپنے گھر میں نہ آنے دے ایسا بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے جو بندہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھتا ہے وہ بندہ خوش قسمت ہوتا ہے اور اس کی ہر چیز میں اللہ تعالیٰ برکت ڈال دیتا ہے اور تیسرے بندے کے بارے میں ارشاد فرمایا خوش قسمت وہ ہے جو آدمی یا عورت اپنے گناہوں پر روتا ہو یعنی جس بندے کا دل سخت نہ ہو دل سخت کیسے ہوتا ہے جب کوئی بندہ گناہ کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے رب کو بھی بھول جاتا ہے اور گناہ کرنے کے بعد بھی اپنا گناہ نہیں مانتا ہے اور گناہ کرنے کے بعد بھی یہی سمجھتا ہے میں نے کوئی غلط کام یا کوئی گناہ نہیں کیا تو ایسے بندے کا دل سخت ہو جاتا ہے اور پھر ایسے بندے کو اپنے گناہوں پر رونا نہیں آتا ہے تو جو بندہ اپنے گناہوں پر روتا ہے چھوٹے چھوٹے گناہوں یا بڑے گناہوں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے کہ اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں مجھ سے انجانے میں گناہ ہو جاتے ہیں اور کئی لوگ پوچھتے ہیں ہمیں دعا کرتے وقت یا اپنے گناہوں کی معافی مانگتے وقت رونا نہیں آتا تو وہ لوگ رونے جیسا مو بنا لیں اگر رونا نہیں آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو تو بہانہ چاہیے وہ اپنے بندے کو بخشنے کے بہانے ڈھونٹا ہے ان تین بندوں کے بارے میں ارشاد فرمایا جن کے اندر یہ تین نشانیاں ہیں وہ خوش قسمت لوگ ہیں تو ہم سب کو یہ چاہیے یہ تین عمالتیں ہمارے اندر پیدا کریں اگر یہ تین عمالتیں ہمارے اندر ہیں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو حق راستے پر اور پانچ وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین اللہم آمین دوستوں کومنٹ باکس میں آمین ضرور لکھیں کیا بتا کہ شخص کی زبان سے نکلا ہوا آمین کا قبول ہو جائے دوستوں اگر ویڈیو پسند آیا ہو تو اس کو لائک کر کے تمام لوگوں میں شیئر بھی ضرور کر دینا اچھی باتیں پھیلانا صدقہ جاریہ ہے تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ آپ لوگ شیئر کر دیجئے آج کے لیے وسط نہ ہی پھر ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ لوگ اپنا خیال لکھئے گا اللہ حافظ